الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الامین وعلى آلہ وصحبہ ازمین اما بات قل اللہ تبارک و تعالیٰ في كلام المجید لرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه اوکفت نصیبا مقعودا سورہ نساء کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے وراثت کے قوانین کو بیان کرنا شروع کیا ہے سورہ نساء میں جہاں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین بیان کیے ہیں شروعات یہی سے ہوئی ہے اور سب سے پہلی لائن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ماں باپ مرتے ہیں یا قریبی رشتدار مرتے ہیں تو ان کی اجائداد نے مردوں کا حصہ ہے اور فوراں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر ماں باپ مرتے ہیں قریبی رشتدار مرتے ہیں تو ان کی اجائداد میں عورتوں کا بھی حصہ ہے ابھی کس کا کتنا ہے وہ سب آگے آئے گا لیکن سب سے پہلی لائن کیا ہے کہ چاہے ماں باپ مرتے ہیں قریبی رشتدار مرتے ہیں تو مردوں کا حصہ ہے اور ایسے ہی عورتوں کا حصہ ہے یعنی دونوں کا استحقاق یقصہ ہے اگر کوئی مر رہا ہے تو اس کے وارثین میں چاہے مرد ہو اس کا بھی حق ہے چاہے عورت ہو اس کا بھی حق ہے استحقاق میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اچھا آگے پڑھنے سے پہلے ایک چیز واضح کر دوں کچھ لوگ عجیب وغریب سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی باپ مر گیا تو اس کی جائداد میں بیٹا بیٹی کو حصہ ملتا ہے تو اگر ماں مر گئی تو کیا اس کی جائداد میں بیٹا بیٹی کو حصہ ملے گا اللہ حفی اولادکم لزکری مسلو حضل انسین تو استحاد کرنے بڑی آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو مردوں کے بارے میں ہیں حالانکہ جہاں اللہ تعالی نے شروعات کیا وہیں اللہ تعالی کیا کہہ رہا والدان والدان یعنی والد والدہ ماں باپ کوئی بھی مرے گا تو اولاد ہے بیٹا ہے تو اس کو بھی حصہ بیٹی ہے تو اس کو بھی حصہ تو اللہ تعالی نے شروع ہی میں کہہ دیا ماں باپ تو ماں ہو باپ ہو بھائی ہو بہن ہو تو کوئی بھی مرے گا تو اس کے جو رشدار ہیں ان کو حصہ ملے گا برہر میں لڑتا ہوں پہلی بات پہ اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ چاہے مرد ہو چاہے عورتوں دونوں کو حصہ ملے گا اس لئے ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے کوئی فرق نہیں کیا ہے لڑکا لڑکی کا ابھی لوگوں کے ذہن میں کیا ہے بہت سارے غیر مسلمین یہ اطراز کرتے ہیں کہ اسلام نے جو ویراست کا نظام رکھا ہے اس میں لڑکی کا حصہ آدھا ہے اور لڑکے کا حصہ اس کا ڈبل ہے یعنی عورت کا حصہ کم رکھا اللہ تعالی نے مرد کا حصہ زیادہ رکھا ہے جبکہ ایسا نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہیں دور دور تک اللہ تعالی نے ایسا کہیں بھی نہیں کہا ہے کہ اگر عورت ہوگی تو اس کا حصہ کم ہو جائے گا اور مرد ہوگا تو اس کا حصہ زیادہ ہو جائے گا بلکہ جہاں سے شروعات ہوئی ہیں وہ اللہ تعالی نے ایک جیسی بات کی ہے کہ لے رجال چاہے آدمی ہو تو ان کا بھی حصہ ہے ولی نیسا عورت ہے تو ان کا بھی حصہ ہے اگر کہیں پہ فرق پڑتا ہے حصوں میں تو اس فرق کی وجہ کسی کا لڑکہ ہونا یا کسی کی لڑکی ہونا نہیں ہے یہ سمجھنے کی بات ہے حصوں میں فرق پڑتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا عورت مر گئی اس کے وارثین میں کسی کو کم ملتا ہے کسی کو زیادہ لیکن کم زیادہ کی وجہ لڑکہ لڑکی ہونا نہیں ہے کچھ اور ہے بہت ساری وجہات میں تین وجہے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے عمر کا فرق نسل کا فرق یعنی ایک آدمی مر گیا اب اس کی اپنی اولاد ہے اپنی اولاد ہے تو وہ چاہے میل ہو چاہے فیمیل اس کا حصہ زیادہ رہے گا اور اس کے اپنے باپ دادہ اوپر کی جو نسل ہے وہ چاہے میل ہو چاہے فیمیل ان کا حصہ کم ہوگا یہاں مرد عورت کی بات ہی نہیں ہے نسل کی بات ہے تو جو اولاد ہوتی اس کے سامنے بھی پوری لائف پڑی ہوتی ہے نارمل یہ ہے اس کو الٹا بھی ہو سکتا اولاد مر بھی سکتی ہے لیکن عام حالات میں بچوں کی زندگی زیادہ ہوتی ہے اور باپ جو ہوتے ہیں وہ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں اس لئے ماں باپ کا حصہ کم ہوتا ہے اور اولاد کی حصہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ فرق جو ہے وہ بیٹا بیٹی کی وجہ سے نہیں ہے نسل کی وجہ سے میں حث دوں آپ کو جیسے ایک آدمی مر گیا اس کی ایک بیٹی ہے اور اس کا باپ ہے اس کی ایک بیٹی ہے اور اس کا ایک باپ ہے اور اس کی جو ہے اس کا باپ ہے اور اس کی بیٹی ہے ایک عورت مر گیا اس کی بیٹی ہے اس کا باپ ہے اور اس کا شہر ہے تو بیٹی کو کتنا ملے گا اگر 6 لاکھ چھوڑ کے مرا ہے تو بیٹی کو 3 لاکھ ملے گا کتنا 3 لاکھ اور اس کے باپ کو کتنا ملے گا 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ ملے گا باقی کچھ بچے گا تو ملے گا اصل حصہ کتنا ہے تو آپ ذرا گور کیجئے کہ ایک طرف بیٹی ہے اور ایک طرف باپ ہے باپ کو 1 6 ہے یعنی 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ اس کا 3 گناہ زیادہ بیٹی کا ہے جبکہ بیٹی کیا ہے عورت ہے فیمیل ہے باپ میل ہے تو میل کا حصہ کتنا کم ہے اور فیمیل کا کتنا 3 گناہ زیادہ ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا حصہ کم رکھا مرد کا زیادہ رکھا تو یہاں جو حصوں کا فرق ہے وہ عورت اور مرد ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اسلام نے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو بچی ہے گچی عورت ہے لیکن اس کے سامنے پوری زندگی پڑھی ہے اس کا حق زیادہ بنتا یہ باپ ابھی دنیا سے جانے والا ہے اسے اتنا پیشوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ فرق پڑھا ہے نہ کی لڑکہ اور لڑکی ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے لڑکہ ہوگا تو بھی اس کا حصہ زیادہ رہے گا لڑکیاں تو بھی اس کا حصہ زیادہ رہے گا کیونکہ وہ اگلی نسل میں ہے اور اوپر ماں ہویا باپ ان کا حصہ کم رہے گا کیونکہ دنیا سے جانے والے ہیں یہ فلسفہ ہے یہ وجہ ہے اچھے حسہ کے کم اور زیادہ ہونے کی تو یہاں پہ بھی مرد اور عورت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری وجہ کیا ہوتی ہے حسہ کم زیادہ ہوتا ہے دوسری وجہ ہوتی ہے رشتوں کی مضبوطی جس کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اس کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور جس کا رشتہ کمزور ہوتا ہے اس کا حصہ کم ہوتا ہے پتین از رشت کے کہ یہ دونوں مل ہیں اور فیمیل 해요 رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو حصہ زیادہ ہے مرد کچھ ہمارت diplomacy من اسی ماضی طرح ...ہ ماردordo ورد کیوں ایک عورت مر گئی چار کروڑ چھوڑ کے مرتی ہے اس کی ایک بیٹی ہے اس صبح ہر اس کا بھائی ہے ! چار لوگا چھوڑ کے مرتی ہے اس کا ایک شوہر , اس کا ایک ہے بھائی ہے اور اس کی سگی بیٹی میں تینی لوگ ہیں تین لوگ کو چھوڑک مرتی ہے ایک بیٹی ہے شوہر ہے بھائی ہے اس میں دو مزکر ہیں دو میل ہیں ایک فیمیل ہے چیز چار کروڑ میں سے بیٹی کو کتنا ملے گا کتنا ملے گا دو کروڑ ملے گا بیٹی کو کتنا ملے گا دو کروڑ اور اس کا ہزبنڈ جو کی میل ہے اس کو کتنا ملے گا ایک کروڑ اور دوسرا اس کا بھائی جو کی میل ہے اس کو کتنا ملے گا ایک کروڑ آپ دیکھیں بیٹی جو کی فیمیل ہے اس کو دو کروڑ ملنا ہے اور ایک طرف ہزبنڈ ہے ایک طرف بھائی ہے دونوں میل ہیں دونوں مزکر ہیں مرد ہیں دونوں کو ایک ایک کروڑ ملنا ہے یعنی ایک لڑکی کو دو مردوں کے مقابل میں ملنا ہے جتنا دو مرد کو ملنا ہے اتنا اکیلی ایک لڑکی کو ملنا ہے اور لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں نظام ایسا بنایا ہے کہ دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکی کا ہوتا ہے اب یہاں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں دو لڑکوں کے برابر ایک لڑکی کا ہو رہا ہے دو مرد کے برابر میں ایک عورت کا حصہ ہے یہ فرق کیوں ہے یہ فرق اس وجہ سے ہے کیونکہ جو عورت مری ہے اس سے اس کے شوہر کا اور بھائی کا رشتہ کمزور ہے بیٹی کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے بیٹی گرچے فیمیل ہے لیکن اس کا رشتہ بڑا مضبوط ہے اس رشتے کی مضبوطی کی وجہ سے اس کی حصے میں دو کروڑ آ رہے ہیں اور شوہر اور جو بھائی ہے اس کا اتنا مضبوط رشتہ نہیں ہے اس لئے اس کا حصہ کیا ہے ایک ایک کروڑ ہے یہ دوسری وجہ ہوتی ہے ایک تیسری وجہ کیا ہوتی ہے مطلب حصوں میں جو فرق پڑتا ہے وہ ہوتی ہے ذمہ داریاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ میل فیمیل دونوں میت سے جو ان کا تعلق ہوتا ہے وہ رشتے کی مضبوطی بھی ایک جیسی ہوتی ہے اور نسل بھی ایک ہوتی ہے جیسے ایک آدمی مر گیا اس کا بیٹا ہے بیٹی ہے تو نسل تو ایک ہی ہے اور رشتے کا تعلق بھی ایک ہی ہے دونوں اس کا خون ہے تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ لڑکا ہے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس لئے اس کا حصہ بڑھا دیا اس وجہ سے نہیں کی مرد ہے اس وجہ سے کس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور لڑکی اس کی ذمہ داری کم ہے تو یہاں چونکہ نسل بھی ایک ہے رشتے کی مضبوطی ایک ہے لیکن اس حساب سے فرق پڑھ لاتا کہ لڑکا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے لڑکی ہے اس کی ذمہ داری کم ہے اس لئے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حصہ بڑھا دیا کیونکہ ان کے سامنے پوری لائف پڑھی ہوئی ہے آگے پوری زندگی ہے اچھا یہی کیس اوپر ہوتا ہے ماں باپ میں وہاں لاتالہ کم زیادہ نہیں کرتا ہے یعنی ماں کا بھی وان سکس ہے باپ کا بھی وان سکس ہے کیونکہ وہ اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ذمہ داری نہیں وہاں پہ آپ سوچ رہے ہیں ایک آدمی مر گیا نچلی نسل میں میل فی میل ہے حصے بھی فرق پڑھ رہا ہے اوپر کی نسل میں بھی میل فی میل ہے ماں باپ میل فی میل ہے بیٹا بیٹی میل فی میل ہے نیچے فرق ہو رہا ہے اوپر کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے تو یہاں جو ریائت کی گئی ہے وہ ذمہ داری دیکھی گئی ہے کہ ماں باپ ابھی دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں اتنی ابھی بیٹا بیٹی ان کے کندھوں پہ ذمہ داری آ رہی ہے اس لئے یہاں پہ اللہ تعالی فرق کر رہا ہے تو یہ کہنا نا کہ علل اطلاق کی وراثت میں اللہ تعالی نے عورت کا کم کر دیا ہے مرد کا زیادہ کر دیا یہ غلط بات بلکہ کہیں کہ آپ ایسے حالات دیکھیں گے کہ ایک جگہ پہ اگر عورت ہے تو اس کو حصہ ملے گا لیکن سیم اسی جگہ پہ اگر کوئی مرد آگیا اس کو حصہ نہیں ملے گا جیسے ایک مثال دے کے میں بات ختم کرتا جیسے ایک عورت اگر مر جاتی ہے اس کی مالی جی ایک بیٹی ہے اور اسی طرح سے ماں باپ ہیں اور کچھ رشتے دار ہیں اور ساتھ میں ایک پوتی بھی ہے تو اگر پورا حصہ ختم ہو رہا ہو تو ابھی پوتی کو ون سکس ملتا ہے حالانکہ اور لوگوں کا حصہ کم کر کے اس کو دلائے جاتا ہے لیکن اگر اس کی جگہ پہ پوتا ہو تو اس کو کچھ نہیں ملتا ہے ایسے وراثت میں کئی مثالیں آتی ہیں کہ جہاں پہ فیمیل ہوتی ہے تو زبردستی اس کو حصہ دلائے جاتا ہے ارے دوسروں کا حصہ کٹوٹی کر کے دلائے جاتا ہے پورا نہیں پڑتا تو کم کر کے دلائے جاتا ہے لیکن سیم اسی جگہ پہ اگر کوئی مرد ہو اس کو حصہ نہیں ملتا ہے تو یہ اس ہر مسئلے کی پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے لیکن کہیں بھی یہ وجہ نہیں ہے کسی کا فیمیل ہونا کسی کا میل ہونا اس وجہ سے کہیں بھی حصوں میں کمی اور زیادتی نہیں ہوئی ہے جہاں بھی کمی زیادتی ہوئی ہے یا تو نسل کو دیکھا گیا ہے یا تو رشتے کی مضبوطی دیکھی گئی ہے یا ذمہ داریاں دیکھی گئی ہیں یا کسی کی کمزوری دیکھی گئی ہے یہ ساری چیزیں دیکھی گئی ہیں اس لئے آپ دیکھیں گے کہیں فیمیل اور میل ہوتے ہیں ان کو دونوں کے حصہ ایک سا ہوتا ہے جیسے ماں باپ ہیں یا جو ہے ماں شریف بھائی بہن ہے وہاں میل فیمیل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے عمالات میں ایک ہی جیسر رہتا لیکن کہیں پہ فرق ہوتا ہے کہیں پہ میل کا زیادہ حصہ رہتا ہے یہ دوسری وجوہات ہوتی ہیں تو اس لئے دیکھیں اصولی طور پر اللہ تعالی نے کیا کہا لِلْ رِجَالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَا قَرْبُن وَلِلْنِّسَائِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَا قَرْبُن کہ چاہے والدین میں سے کوئی بھی مرے قریبی رشتزار مرے تو جیسے مردوں کا حصہ ہے وہ اسے عورتوں کا حصہ ہے کوئی فرق نہیں اب آگے تفصیلات اللہ تعالی نے دیا ہے اچھا اگلا ٹکلا بھی پیش کر کے میں بات پہتہم کروں گا آگے اللہ تعالی نے کہا مِمَّا قَلْ لَمِنْحُ اَوْ قَتْرُ کہ چھوڑی ہوئی جاجدات چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو سب کو دینا ہے لڑکی کو بھی دینا ہے ولڑکی کو بھی دینا ہے عورت کو بھی دینا مرک کو دینا ہے چاہے چھوڑی ہوئی زیادہ کم ہو یا زیادہ ہو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کہی ہے آپ دیکھئے بہت ساری جگہوں پہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اس کا لے دے کے ایک ہی گھر ہو اس میں اس کا بیٹا رہ رہا ہو بیٹی کی شادی ہو گئی ہو اب کوئی کہے گا کہ بھائی جرا یہ باٹ کے دے دو اپنا حصہ لے لو اپنی بہن کو دے دو تو کیا بولے گا کہے گا کہ اگر میں یہ گھر باٹ کے دے دو تو میں کہاں رہوں گا لے دے کے ایک ہی گھر آئے اگر یہ باٹ کے بہن کو دے دو میں کہاں رہوں گا چھوٹی سی تو زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا مِمَّا قَلَّ مِنْحُوا اُوْ قَتُرُ کہ چاہے کم ہو یا زیادہ دینا پڑے گا اچھا اسی کو مثال سے پیش کر دوں میں آپ کے سامنے مالی جی ایک آدمی مرتا ہے اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے بیٹی ہوتی تو آدمی کیا کہتا ہے بیٹی کہتا ہے کہ اگر باٹ کے دے دو تو میں کہاں رہوں گا میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی مرتا ہے اس کے چار بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں اور اس نے صرف ایک ہی گھر چھوڑا ہے اس میں ایک بیٹا رہے رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ دوسرا بیٹا امریکہ میں ہے تیسرا بیٹا دوبائی میں ہے چوتھا بیٹا سعودی عرب میں ہے سب سیٹل ہیں کھا پی رہے ہیں مست ہیں مگن ہیں اور ایک بیٹا پیچارہ گریب ہے وہ ایک گھر لے کے باپ کا گھر لے کے بیٹا ہوا اب باقی تین بیٹے بہت بڑے بڑے ملکوں میں کام کر رہے ہیں اچھا خاصا پیسہ کمارے ہیں اب اگر اس باپ کا انتقال ہوگا وہ تینوں اپنا اپنا باہر سے آ کے انڈیا میں آئیں گے اور بولیں گے کہ بھائیہ جب اب بگا تو انتقال ہوگا ہے جب اس گھر کا بٹوارہ کرو تو بیٹا کیا بولے گا باڑ کے تم لوگ کو دے دوں گا تو میں کار ہوں گا نہیں 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 بولے گا وہ باڑ کے دے دے گا یہ تک نہیں بولے گا بھائی لوگ تم لوگ تو امریکہ میں کمارے ہو دوبائی میں کمارے ہو سعودی ارم میں کمارے ہو یہ تو چھوڑ دو مجھے وہ باڑ کے چپ چاہت دے دے گا کوئی objection نہیں کرے گا کوئی اطراز نہیں کرے گا لیکن اگر اسی جگہ پہ کوئی بہن ہوتی تو روتا دھوتا نظر آتا تو یہ کونسا انصاف ہے بھائی کہ بھائی اگر مطالبہ کرے تو آپ باڑ کے بیچ کے دے دو گے اور بہن مطالبہ کرے تو کوئی نہیں تم کو دے دوں گا میں کار ہوں گا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی نائنصاف یہ ہے تو جس طرح سے کئی بیٹے ہوتے ہیں گھر بیچنا پڑتا ہے وہ بٹوا دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے تو ایسے بیٹیوں کا حق بنتا ہے تو وہ مال بٹنا چاہیے سب کو اس کا حصہ ملنا چاہیے اللہ سے دعا کلہ ترہا ہم سب کن باتے کامل کی توفید آمین